لیمرا نیوز ووٹروں کو پورے دیش واسیوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے اب کوئی دھکا چپا نہیں رہ گیا اب کوئی مسئلہ وچار دھاراؤں کبھی نہیں رہ گیا اب آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے کہ کیا آپ دوبارہ چنیں گے اس پارٹی کو آپ دوبارہ چنیں گے ان لوگوں کو میں اپنی زبان خراب نہیں کرنا چاہتا ولنہ واقعی یہ کتنے لفنگے کتنے گھنڈے قسم کے لوگ ہیں ان کو تو شریف آدمی کی رینگ روم میں جگہ نہیں ملنی چاہیے اور ان کو ملک کی پارلمنٹ میں بٹھایا گیا ہے بنا ہو راجناہ سنگھ کا وہ لکھنو سے الیکشن لڑتے ہیں تو شاید لکھنوی تہذیب کا تھوڑا بہت اثر ان پر پڑا ہے اور کچھ اپنے ووٹرز کے بھی ان کو کچھ خیال ہوا ہوگا کہ انہوں نے معافی مانگ لی کیسی معافی ہے ایک آپ میں ایک آدمی کے اندر یہ جرت نہیں ہے بی جے پی کے ممبر کے کیا آپ وہیں پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اس شخص کو نکالو پارٹی سے بھی اور لوگ سما سے بھی تب آپ کی شان بڑھتی تب پتہ چلتا کہ پارٹی میں سب لوگ اتنے گرے ہوئے نہیں ہیں میں یہاں پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپوزیشن پارٹیز کے لیڈرز کے بھی جنہوں نے صاف لفظوں میں ڈیمانڈ کی ہے کہ ان کو سسپنٹ کیا جائے بلکہ ان کو زندگی بھر کے لیے الیکشن لڑنے پر پابندی لگا دی جائے اکھلے شادوں نے کھل کر یہ بات کہی ہے خود مائمتی جن کی پارٹی کے ہیں دانی شلی انہوں نے بھی اپنی ذمہ داری محسوس کی اور بہت کچھ کہا دانی شلی صاحب سے میں کہنا چاہتا ہوں اگر ان تک میری آواز پہنچ جائے کہ آپ ریزائن مت کیجئے آپ جم کر مقابلہ کیجئے اس آتنکھوات کا اس اگربات کا اور میں چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے آپ کو پچھلے چناؤں میں ووٹ دے کر بھیجا تھا وہ آپ دگنے ووٹ دے کر آنے والے چناؤں میں آپ کو سردن میں بھیجیں میں آپ کو نہیں جانتا نہ آپ کے بارے میں جانتا ہوں نہ آپ مجھے جانتے ہیں لیکن ایک انسان کی ایسی توہین ایک مسلمان کو ایسی گالیاں ان مسلمانوں کا ضمیر کہاں مر گیا ہے جو راشرہ مسلم منچ کا ڈھول بجاتے پھر رہے ہیں اور جو بی جے پی کی تاریف کرتے ہیں اور مسلمانوں کو آل ایسی سے اور بی جے پی سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا ہو گیا ہے آپ کو آپ یہ اعلان کیوں نہیں کرتے کہ اب ہم مسلمان نہیں ہیں مسلمان ناموں کے ساتھ ایسی بے غیرتی مسلمان کے ساتھ اس قدر ضمیر فروشی آپ مسلمان ہیں تو آپ کو کچھ تو خیال ہوگا کہ مرنے کے بعد خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے میں تو نہیں مان سکتا کہ جس کو معلوم ہو کہ مرنے کے بعد خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے وہ بی جے پی اور آل ایسی سے جیسی پارٹیوں اور جیسی سنٹھنوں کا ساتھ دے گا اور وہ بھی اس شرمناک واقعی کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کچھ کہا ہے اس شخص نے یہ بھارتی اور جنتہ پارٹی اور آل ایسی سے کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہونا چاہیے میں گزارش کرتا ہوں مسلمانوں سے صرف نہیں سکھوں سے کرشن سے بددیس لوگوں سے ایسی ایسٹی کے لوگوں سے یہ سب اب باقی چیزوں کو بھول کر بدترین سزا دیں بی جے پی کو آنے والے ہر چناؤں میں اور مجھے اس پر کوئی چاجم نہیں ہوا ہے اس لئے کہ جن لوگوں نے گروہ گلوار کر کو پڑھا ہے جنہوں نے سابر کر کو پڑھا ہے وہ انہیں کوئی تاجم ہو ہی نہیں سکتا اس لئے کہ انہوں نے یہی شکشہ دی ہے اپنے چیلوں کو ایک نشہ ہے بہومت کا جس کی وجہ سے بہت سی باتیں ہیں جو اب تک وہ لوگ پیٹ کے اندر چھپا کر رکھتے تھے اور ہر موقع پر نہیں کہتے تھے اب تو کوئی بات چھپائی نہیں جا رہی ان سے بہرحال میں پھر ایک بار شکریہ آجا کرتا ہوں غمیش صاحب موسیقی موسیقی